اچھا جی 403 اس میں بیسکلی کونسیپٹس کا یہ ہے کہ اگر ایک افینس میں کسی پرسن کو ایک دفعہ قوٹ کر دو یا اس کو کنوکٹ کر دو تو سیم افینس میں اس کا دوبارہ ٹرائل نہیں لگ سکتا دوبارہ ٹرائل نہیں اس کو کر کے دوبارہ اس کو کنوکٹ نہیں کیا جا سکتا یہ اس کا مین آئیڈیا ہے اب اس میں سب سیکشن ون جو ہے 403 کا یہ ہے جنرل رول ہمیں بتا رہا ہے اسی کے بارے میں اب یہ سب سیکشن ون اب پرسن ہو ہیز ونس بن ٹرائیڈ بائی ایک کوٹ آف کمپیٹنٹ جورسکشن پہلی بات آگی ایک پرسن ہے اس کا ٹرائل کس نے کرنا ہے نمبر ون کمپیٹنٹ کوٹ جس کوٹ کے پاس جورسکشن ہو پہلی بات تو یہ ریکوائرمنٹ آگی ٹھیک ہے کمپیٹنٹ کوٹ ہونی چاہیے for an offense and convicted or acquitted اچھا یہ کمپیٹنٹ کوٹ نے ٹرائل کیا ٹرائل کر کے اس نے یا تو convict کیا ہے یا پھر اس کو acquit کر دیا دو ہی possibilities آئیں گی نا یہ کیا ہے جس کمپیٹنٹ کوٹ نے ٹھیک ہے اس کے بعد of such offense shall while such conviction or acquittal remains in force not be liable to be tried again for the same offense جب تک یہ acquittal یا conviction in force ہے انفیلڈ ہے یعنی اس کو appeal میں یا revision میں فیصلے کو reverse نہیں کیا گیا تب تک سیم offense کے لیے اس کو دوبارہ اس کا سیکنڈ ٹرائل نہیں ہوتا ہاں ٹرائل ہی نہیں ہونا سیکنڈ ٹرائل بار ہو گیا یہاں اس کو ٹرائل ہی نہیں کر سکتا سیکنڈ ٹرائل بار اس کا مطلب نہ اس کو commit کیا جا سکتا ہے نہ دوبارہ یہ اس کا general rule آگیا سب سیکشن ون میں ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دو باتیں یہاں پہ ایڈ کر دی گئی ہیں سب سیکشن ون میں nor on the same facts for any other offense for which a different charge from the one made against him might have been made under section two thirty six دوسری بات آگی سیکشن two thirty six بتاؤ اب کیا تھا ہم پڑھ کے ہیں اس کو چارج پہ جب بھی ایک کوٹ وہ ڈاؤٹ فل ہو کہ کون سا چارج لگانا چاہیے جو جو ایکس تھے ان سے کنکلیر نہیں ہو رہا کوٹ کو کہ کیا یہ تھیفٹ کا کیس ہے تھیفٹ کا چارج لگنا چاہیے یا پھر اس پہ بریج آف ٹرسٹ کا چارج لگنا چاہیے کوٹ کو یہاں پہ کنفیوجن ایک ایک زیمپل لے کے چاہتے ہیں تو ہمیں سیکشن سیکشن two thirty six میں یہ بتایا گیا تھا کہ کوٹ کیا کر سکتی ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک چارج لگا سکتی ہے ٹھیک ہے یا یہ دونوں ہی وہ لگا سکتی ہے یہ کہا گیا اب یہاں پہ اس سیکشن میں جو پہلی بات کی گئی ہے کہ اگر تو کسی ایک سیم سیٹ او فیکس دیکھیں کدھر گیا نور on the same facts for any other offense for which the different charge for the one made against him might have been made under section two thirty six اب کوٹ نے کیا کیا اگر تو یہاں پہ تھیفٹ کا چارج لگا دیا ہے تھیفٹ میں اس کو ٹرائل کر لیا کوٹ نے اس میں ٹرائل ہو گیا ٹھیک ہے ٹرائل کے بعد کوٹ نے یا اس کو ایکوٹ کر دیا ہے یا پھر اس کو کلوکٹ کر دیا ہے اب یہاں پہ یہ چارج بھی تو لگ سکتا تھا ایسی تھا لہا کوٹ یا یہ یہ لگا سکتی تھی یا یہ لگا سکتی تھی کوٹ نے تھیفٹ کا چارج لگایا ٹرائل ہو گیا اس کو کلوکٹ کیا یا گوٹ کیا اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دوبارہ اسی پرسن کو وہ سیم فیکس پہ اب اس بریج آف ٹرسٹ کے لیے اس کا ٹرائل کرنا چرو کر دیا یہ بھی بار ٹھیک ہے ٹو تھرٹی سیکس میں یہ جو تھا کہ جو دوسرا فینس تھا جس کو نہیں چارج کیا گیا تھا ایسا نہیں ہو سکتا ایک انڈر کر لیا اب دوسرے کے انڈر بھی آپ کرو یہ بھی بار ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ سیکشن ٹو تھرٹی سیون کی بھی بار انہوں نے یہاں پہ لگا دی سیکشن ٹو تھرٹی سیون کیا تھا اس میں یہ تھا کہ جب ٹو تھرٹی سکس کے انڈر کوٹ نے اگر کسی پرسن کا ٹرائل کی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ چارج یہ بھی لگ سکتا تھا یہ بھی لگ سکتا تھا کوٹ نے چارج لگا لیا کا ٹھیک ہے لیکن جب ٹرائل ہوا جو ایبیڈنس آئی تو کوٹ کو یہ لگا کہ نہیں یہ تو بریج آف ٹرسٹ کا کیس ہے چارج اس پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ کوٹ اس کو سزا دے سکتی ہے کوٹ کوٹ کین کنوٹ فور ادھر اوینس ادھر اوینس ادھر افینس نوٹ چارجڈ بیٹھ ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا ہوا تھا اسی اگزیمپل کو لے دیں چلتے ہیں کوٹ نے ٹرائل تھیفٹ کا چارج لگایا اس میں ٹرائل جب ہوا تو کوٹ کو لگا نہیں یہ تو بریج آف ٹرسٹ کا کیس بنتا ہے کہ کوٹ اس کو سزا دے سکتی ہے بریج آف ٹرسٹ میں دو چارج لگا تھا تھیفٹ کا یہ پاور دے رہا ہے ٹو تھرٹی سیون اب یہاں میں کیا کہہ رہے ہیں اور فور وچ ہی مائٹ ہیب بین کنوکٹیڈ اڈا سیکشن ٹو تھرٹی سیون یعنی یہاں میں یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک چارج اس کا لگا ہے اور ٹرائل اور سزا اس میں دے دی ہے بعد میں پھر دوبارہ ایک نیا ٹرائل لگا اس کا شروع کردو تھیفٹ سے رگارڈی کہ سزا تو اس میں ہوئی نہیں ہے ہمیں تھیفٹ میں سزا تو بریج آف ٹرسٹ میں دے دی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ دوبارہ پھر ایک ٹرائل لگا لو جو کہ یہ اس سے ریلیٹڈ آف ٹرائل سے ریلیٹڈ کردو سمجھ آگئی ٹو تھرٹی سیکس میں تھا جہاں پہ کوٹ ڈاؤٹ فل ہو کہ کون سا چارج لگانا ہے تو وہ یا تو جتنے بھی افینسے داؤن کا چارج لگا سکتی ہے یا کسی ایک کا لگا کے اس پر ٹرائل کر سکتی ہے اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک کا چارج لگا ہے تو کسی اس میں جو ٹرائل ہو کے جو بھی فیصلہ آگئے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کے جس کا چارج نہیں لگا اس کے لیے دوبارہ ٹرائل شروع کر دو پلاس ٹو تھرٹی سیون میں یہ کہا گیا تھا جہاں پہ ٹو تھرٹی سیکس میں کسی ایک افینس کا اگر چارج لگا ہے لیکن ٹرائل میں دوسرا ثابت ہو رہا ہو تو اس میں سزا دی جا سکتی ہے یہاں پہ یہ بار لگا رہے ہیں فور دیرو تھری میں کہ بے شک ایک دوسرے میں آپ نے اس کو سزا بھی دے دیا جس کا چارج نہیں لگا تھا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس میں اس میں بھی سزا اگر ہو سکتی تو اس بات میں اس کا دوبارہ پھر ٹرائل شروع کر دیا جائے یہ جنرل روٹ تھا فور سیرو تھری کا اب آگے ساری فور زیرو تھری کی ایکسپشنز آنی ہیں سب سیکشن ٹو میں کیا کہہ رہے ہیں اب پرسن ایکوٹڈ اور کنوٹڈ کوئی ایک پرسن ہے اس کو ایکوٹ کیا گیا یا کنوٹ کیا گیا آف اینی اوفینس می بھی آفٹر ورڈز ٹرائیڈ فور اینی ڈسٹینکٹ اوفینس فور وچھ سیپرٹ چارج مائٹ ہیب بین میڈ اگینس ٹھم آن ڈسٹینکٹ ٹرائیڈ انڈر سیکشن ٹو ٹرٹی فائیڈ سب سیکشن ون اب یہاں پہ تیسری بار سب سیکشن ٹو میں کیا کہہ دیکھیں سیکشن ٹو ٹرٹی فائیڈ سب سیکشن ون اس میں یہ کہاں گیا تھا کہ اگر تو سیم ٹرانس ایکشن میں سیم ٹرانس ایکشن ہو سیم پرسن ہو چھیک ہے نا اس کو ڈیفرنٹ ایکس کے لیے ڈیفرنٹ اوفینس کے لیے ٹرائن کر کے سزا دی جا سکتی ہے یہ ایک پرسن ہے اس نے پہلا کسی کے گھر میں غصہ فور ففٹی ٹو لگا دی پھر اس نے وہاں پہ تھیفت کی ٹری ایٹی لگ گیا پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر اس نے کسی کا ریب کیا وہاں پہ سارے لگ سکتے ہیں کیونکہ یہ سارے افینسز وہ سیم ٹرانس ایکشن میں کر رہا ہے یہ تھا ٹو تھرٹی فائم کا ٹو تھرٹی فائم سب سیکشن ون میں کہا گیا یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پرسن اگر ایسا تھا جس کو پہلے اس کا ٹرائل چلا ٹھیک ہے اس کے ٹرائل میں اس کو چارج کیا گیا یہ اس میں چارج کر لیا گیا اس کو ٹری ایٹی میں اور اس کو ٹھیکٹی ٹو ہے اس کو چارج کر کے اس کو ایکوٹ یا کنوکٹ کر دیا ایکوٹ اور کنوکٹ جو بھی فیصلہ تھا وہ آ گیا لیکن بعد میں اگر یہ پتہ لگ رہا ہے کہ اس نے تو وہاں پہ کسی کا ریب بھی کیا تھا یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیپریٹ افینس ہے جو یہ سیم ٹرانزیکشن کا پارٹ ہے یہ ڈبل جیپرڈی میں نہیں آئے گا اس کا اے کا پھر دوبارہ ٹرائل ہو سکتا ہے انٹر ڈری سیونٹی سکس بھی کیونکہ یہ سیم ٹرانزیکشن کا ڈیفرنٹ افینس ہے اگر اس کی ایلسٹیشن دیکھیں تو ایلسٹیشن بھی دیکھ لیں اے پہ چارج لگا کہ اس نے کسی کا مرڈر کیا ہے اور وہ اکوٹ بھی ہو گیا ہے لیکن روبری کے انٹر اس کا نہ چارج لگا نہ ٹرائل ہوا اس نے تو وہاں پہ روبری بھی کی تھی اس کو پھر روبری کے لیے دوبارہ چارج کر کے اس کا ٹرائل چلایا جا سکتا ہے اس کو سزا دی جا سکتا ہے یہ پہلی ایکسپشن آگئی ہے سب سیکشن ٹو میں ٹھیک ہے یہاں تک کوئی قویسچن ہاں ہاں یہ دیکھنا ہاں یہ ایک دفعہ اس کا ٹرائل ان میں چل گیا ہے اس میں جو بھی فیصلہ آگیا ہے لیکن بعد میں اگر یہ پتہ لگے اس نے کوئی اور فینس بھی وہاں پہ کیا تھا تو یہاں پہ ڈیبل ڈیپرٹی نہیں آئے گی کیونکہ یہ ایک ڈسٹینٹ فینس ہے جو اس نے سیم ٹرانزیکشن میں کر دیا تھا تو اس کا ٹرائل دوبارہ ہو سکتا ہے اس پہ یہ بار 403 والی نہیں لگے گی یہ اب 2345 یہ ساری اس کے ایکسپشن ہی چل رہی ہیں پہلی آگئی یہ اب تھرڈ ون میں کیا کہہ رہا ہے اب پرسن کنوکٹڈ ایک ایسا پرسن ہے جس کو کنوکٹ کیا گیا ہے اب یہاں پہ صرف کنوکٹ کا برد آ رہا ہے سب سیکشن 3 میں ایک کوئی کی وجودed اس طرح سمجھ لو ایک پرسند ہے اس نے بی کو ہرٹ کاؤز کی کہاں پہ ہیڈ میں ٹھیک ہے اے کا ٹرائل چل گیا ٹرائل میں اس کو کنوکٹ کر دیا گیا ٹھیک ہے یہ جو بی تھا آفٹر ورڈز اب اس کا کیا ہوا اس کی ڈیٹھ ہو گیا لیکن یہ جو ڈیٹھ ہوئی ہے یہ اے کے اس ایکٹ کے جو اس نے اس کے سر پر چھوٹ لگائی تھی اس کے کونسی کوئنسز میں ہوئی ہے ٹھیک ہے پہلے تو اس کو صرف ہرٹ کے لیے چارچ کر کے صدا دے دی لیکن بعد میں اس کی جو ڈیٹھ ہو رہی ہے وہ اس ہیڈ انجری کی وجہ سے ہوئی ہے جو اے نے آز کی تھی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا دوبارہ سے دوبارہ سے اس کا ٹرائل چل سکتا ہے اس کے مرڈر کے لیے ٹھیک ہے اس کا دوبارہ ٹرائل ہو سکتا ہے فور زیرو تھری کی بار اس پہ نہیں آئی گی لیکن اینڈ پہ دو اس میں انہوں نے کنڈیشنز ڈال دی ہیں نمبر ون یہ تھری کے اینڈ پہ دیکھو ایک بارے سے اینڈ پہ جو کونسیکوانسس ہے نا اس کے چینی کو انسی کے لیے اے کو بار نوٹ ہے پڑھ اب جب ٹرائل اس کا چال رہا تھا اس کے لیے ہرٹ کے لیے وہ ہے پہ نہیں ہے یعنی تب تک وہ زندہ تھا اس کی ڈیتھ ہی نہیں کاؤز ہوئی اور دوسری بات کو کہہ لیے ہیں کہ ورن نوٹ نون وہ پتہ ہی نہیں تھے کہ کونسیکوینسز جو بھی کوئی ایکٹوس نے کیا ہے اس کے کوئی ادھر کونسیکوینسز بھی ہیں تو ان سیچویشنز میں اس پہ یہ فور زیرو تھری کی بار نہیں لگے گی اس کا دوبارہ ٹرائل ہو سکتا ہے اس کی تھری کلوز دوبارہ ہم پڑھتے ہیں اب پرسن کنویکٹیڈ آف اینی افینس اس کو کنویکٹ کر دیا گیا ہے پہلے تو ہرڈ کا تھا اب یہاں پہ ڈیفرینٹ افینس کون سا بن گیا ہے یہ اس کی ڈیتھ کاؤز ہو گیا مرڈر کا چارج اس پہ لگنا چاہیے می بھی آفٹر ورڈز تو بعد میں اس کو کنویکٹی ہو گیا تو اس کے باہر ٹرائل ختم ہو گیا اس کے بعد می بھی آفٹر ورڈز ٹرائیڈ فر سچ لاسٹ منچنڈ افینس اف دی کونسیکوینسز ہیڈ نوٹ ہیپنڈ اور ور نوٹ 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 تو کونسیکوینسز ہوئے تھے اس ایکٹ کے اور نائی کورٹ کو ان کے بارے میں پتا تھا کہ یہ کوئی اس کے کونسیکوینسز ہیں اگر یہ دونوں سچویشنز ہیں ان میں سے کوئی ایک تو پھر اس کا دوبارہ ٹرائل ہو سکتا ہے فور ڈیرو تری کی بار نہیں لگے گی اچھا اب اس کی اگر دیکھیں یہ کلاوز یہ سی میں اس کی الیسٹریشن دیئی ہے اے اس ٹرائیڈ فر کاؤزن گریویس ہرٹ ان کنویٹڈ یہ وہی والی دہ پرسن انجڈ آفٹر ورڈز ڈائیز وہ بعد میں مر گیا اے میں بھی ٹرائیڈ اگین فر کلپیبل ہومیس ہے تو اس کو دوبارہ اس کے لیے سزا دی جا سکتا ہے یہ تری والی یہی تھی اس کی الیسٹریشن بھی ٹھیک ہو گیا یہاں تک کوئی قویسچن فور ڈیرو تری میں ابھی تک ہم دو اس کی ایکسپشن پڑھ چکے ہیں جنرل رول کی کہ دوبارہ اس کو اس کو ٹرائل نہیں کیا جا سکتا اس کو کنویٹ اس کو دوبارہ ٹرائل کر سزا نہیں دی جا سکتا ہے فور میں کیا کہہ رہے ہیں اب پرسن ایکویٹڈ اور کنویٹڈ اب یہاں پہ دونوں صورتیں آگئی ہیں صرف تھری میں کنویٹڈ والی بات تھی اس میں بھی کہہ رہے ہیں ایکویٹڈ اور کنویٹڈ کسی ایکویٹڈ کے لیے اس کو کنویٹ کیا گیا یا اس کو ایکویٹ کیا گیا کونسٹیٹوٹڈ بائی اینی ایکس میں یعنی کافی سارے ایکس ہوئے تھے ان میں سے کسی کو اس کو جس ایکویٹڈ کے لیے کنویٹ کیا گیا وہ کافی سارے ایکس کی وجہ سے وہ ایکویٹڈ ہوا تھا notwithstanding such acquittal اور conviction ان کو سائٹ پہ شورو be consequently charged with and tried with and tried for any other offense constituted by the same acts which he may have committed if the court by which he was first tried was not competent to try the offense with which he is subsequently charged یعنی جب اس کو پہلے ٹرائل کیا گیا اس کو ایکویٹڈ یا کنویٹڈ کیا گیا جین اوفینسز کی وجہ سے جس اوفینس کی وجہ سے اس کے بعد کچھ اور اوفینسز بھی ان ایکس کی وجہ سے ہوئے ہیں جو کہ اگر پہلے والی کوٹ ہوتی تو وہ ان کا ٹرائل نہیں کر سکتی تھی کیوں کہ اس کے پاس jurisdiction نہیں ہونی تھی تو اس سورج میں بھی اس کا دوبارہ ٹرائل ہون سکتا ہے اس کی illustration پڑے پھر زیادہ clear ہو جائے گی دیکھیں illustration اس کی f ہے a is charged by magistrate of second class with and convicted by him for theft of property of the person b ڈیس اب یہاں پہ دیکھتے ہیں ڈیس میں جسٹریٹ کون سا کہہ رہے ہیں جی یہ magistrate ایک second class ہے ڈیس نے کیا کیا ڈیس نے اس کو ایک پرسن ہے اے اس کا ٹرائل کیا کس کے لیے theft کے لیے ٹھیک ہے اور اس کو کیا کر دیا پھر اے کو convicted کر دیا یہ ہی ہماری ابھی تک چل رہی ہے پھر کیا ہوا a may be subsequently charged with and tried for robbery of the same facts اس کو بعد میں robbery لیکن بعد میں اگر ایس ایف کچھ آئے ہیں facts ان سے یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ بھئی اس نے theft نہیں اس نے تو بیسکلی وہاں پر robbery کی تھی اور robbery کا offense یہ magistrate جو second class والا ہے اس کا ٹرائل نہیں کر سکتا بعد میں پتہ لگ رہا ہے کہ بھئی اس نے theft نہیں اس نے تو robbery کی تھی اور robbery جو ہے وہ second class کا magistrate جو ہے وہ ٹرائل ہی نہیں اس کا کر سکتا تو اس صورت میں اس کا دوبارہ ٹرائل ہو سکتا ہے یہاں پہ اب یہ obviously session first class والے نے اس کا کرنا ہے magistrate first class والا robbery کو کر سکتا ہے first class یہاں پہ یہ کیا ہوگا کیونکہ یہ robbery کا جو offense ہے یہ تو اگر پہلے ٹرائل کو دیکھیں تو یہ second class والا اس کا ٹرائل ہی نہیں کر سکتا تھا اس وجہ سے اب اس کا دوبارہ ٹرائل اللاؤنڈ ہوگا 403 والی جو بار ہے یہ اس سے نکل گیا ہے یہ اس پہ اپلیکے بلنی ہوگا کیونکہ یہ جو نیا offense ہے پہلے ٹرائل والی کوٹ اس کو ٹرائل ہی نہیں کر سکتی تھی تو اس کا نیا ٹرائل ہو سکتا ہے اب اس کی لاسٹ والی جو جی ہے illustration وہ بھی دیکھ لیں a b and c are charged with the magistrate of the first class with and convicted by him for robbing d a b c تین بندے تھے ان کے against charge لگا ان کو ٹرائل کیا گیا ان کا کس کا robbery کا magistrate first class نے کیا اے بی سی میں افتر ورڈز be charged with and tried for tickety on the same facts لیکن بعد میں اگر یہ لگا کہ نہیں جی یہ تو robbery تو تھی نہیں یہ تو ڈکیتی کا offense تھا اب ڈکیتی کا offense magistrate first class ٹرائل نہیں کر سکتا وہ کون ٹرائل کر سکتا ہے وہ session court کر سکتی ہے تو اس صورت میں اب اس کا پھر دوبارہ ٹرائل ہو سکتا ہے یہ 403 والی جو section ہے وہ اس پہ applicable نہیں آئے گا وہ اس میں چلا جائے گا اس کی exception میں یہاں تک کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ کوئی یہاں پہ مسئلہ ہے clear ہے نا اچھا اب اس میں نا اچھا اب اس میں 5 میں آ جائے 5 میں انہوں نے کیا کہا انہوں نے ذکر کیا ہے section 26 کا section 26 general clauses general clauses act اگر آپ کو نہیں پتا تو میں اتنا بتا دیتا ہوں یہ ایک ایسا ایکٹ ہے جب کسی matter کے related قانون خاموش ہو یعنی کوئی ایک ایسا مسئلہ آگیا ہے جس سے related ہمارے پہ کوئی قانون ہمارے پاس موجود نہیں ہے یا قانون بلکل silent تو اس situation میں ہم جاتے ہوتے ہیں یہ جنرل clauses act کی طرف کہ اس میں ہمیں کیا اس سے related کوئی چیز ملی ہے لیکن میں پھر بتاتا ہوں یہ ایکٹ اسی وقت applicable ہوتا ہے جب ہمارے پاس کسی matter سے related کوئی قانون ہی نہ موجود ہو کوئی اس پہ بنینی بات یا قانون سائلنٹ ہے اس situation میں ہم جنرل clauses act کی طرف آتے ہیں اب اس کا section 27 وہ کیا کہتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی ایک ایسا میں اس کی definition پاڑی دیتا ہوں یہاں سے زیادہ clear ہو جائے section 26 اب یہ کیا کہہ رہا ہے where an act or omission یعنی کوئی اگر ایکٹ یا omission ہے ایکٹ اور omission اگر وہ فال کرتا ہے دو ڈیفرنٹ ایکٹس میں ٹھیک ہے دیکھیں where an act or omission constitutes an offense under two or more enactments دو یا دو سے زیادہ قانون پہ وہ offense ہے یہ جو ایکٹ ہے نا یہ offense ہے law one میں یہ پہلے قانون میں بھی law two میں بھی law three جتنے بھی one سے زیادہ یعنی کوئی یہ جو ایکٹ ہے کوئی بھی ایک ہے وہ ایک یا ایک سے دو قانون ہے ان میں offense ہے وہ ایکٹ یا omission then the offenders shall be liable to be prosecuted and punished under either or any of those enactments یہاں پہ کہہ رہے ہیں تو اس situation میں جو offender ہے اس کو کسی ایک enactment میں یا دونوں enactment میں اس کو prosecute کیا جا سکتا ہے اس کو صدا دی جا سکتی ہے then the offender shall be liable to be prosecuted and punished under either or any of those enactments کسی ایک میں یا دونوں میں کیا جا سکتا ہے یہاں تک وہ کہہ رہے ہیں but لیکن آگے but shall not be liable to be punished twice for the same offense لیکن یہاں پہ جو بات دے رہے ہیں section 26 میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ ایک یا ایک سے زیادہ قانون کے اندر اس کو try کر سکتے ہو اس کو punish کر سکتے ہو لیکن جو punishment وہ دو دفعہ نہیں آپ اس کو یعنی کچھ سزا اس کو دے رہے ہو نا آپ وہ دو دفعہ نہیں دینی آپ tryl کر لو اس کو prosecute کر لو لیکن سزا دو دفعہ نہیں اس نے پرداشت کرنی سزا وہ ایک دفعہ ہی بھٹے گا یعنی اب اس سے related اگر دیکھیں ایک اس سے related case بھی ہے یہ ہے جی پی ایل ڈی نائنٹین سکسٹی ون لاہور ٹو سکسٹی نائن پی ایل ڈی نائنٹین سکسٹی ون لاہور یہ ہے جی پیج کیا ٹو سکسٹی نائن یہ نیاز احمد نیاز احمد ہی ہے نیاز علی vs state vs state اب اس میں تھا کیا مسئلہ یہ جو پرسند تھا اس نے ایک اس کو چارج کیا گیا تا under 161 PPC اب یہ illegal ratification کیا یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ رشت ہوگا رہا لینا ٹھیک ہے دوسرا یہ section 5 subsection 2 جس کا ہے یہ anti corruption act anti corruption act 1947 اب اس کو دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں پرسند کلوکٹڈ انٹر سیکشن 161 پی پی سی اینڈ سیکشن 5 سب سیکشن 2 prevention of corruption act 1947 was awarded کمکورنٹ سنٹینس of 6 months rigorous imprisonment of each count اب اس کو کیا ہوا اس کو سزاہ جو ملی تھی اس کو ٹرائل کیا گیا پی پی سی کے انڈر بھی پی پی سی کے اوفینس کے لیے بھی اور یہ اس کے اوفینس کے لیے بھی یہاں پہ اس کو سزا دی گئی چھ مہینے ٹھیک پلس چاس رو پی کا فائن روپیز ففٹی فائن جہاں پہ بھی اس کو ایج کاؤنٹ اس کے لیے بھی سکس منت کی سزا پلس اس کو روپیز ففٹی کا فائن دے دیا گیا ٹھیک ہے اور ساتھ کوٹ نے یہ کہہ دیا کہ یہ کنکرنٹ چلیں گے سزائیں بے شک اس کو ایج کاؤنٹ پہ سیپریٹلی دی جا رہی ہیں لیکن وہ چلیں گی یہ دونوں سزائیں کاؤنٹ کرنٹ اب یہاں پہ ہوا کیا اس کو ڈیفرنٹلی ڈیفرنٹ اوفینسز میں جو کہ سیم ہی تھے جو دو ایکٹ میں فال کر رہے تھے یہ اوفینس ٹھیک ہے کیسے رشت اگرہ لی ہے یہ دو ایکٹس میں فال کر رہا تھا اس کو ٹرائی کیا گیا پھر اس کو دونوں میں سزا دی گئی لیکن سزائیں کو کاؤنٹ کیا گیا تاکہ یہ ڈبل سزا نہ بھوتے اوفینس تو بیسکلی یہ کہ وہ فال دو ایکٹس میں کر رہا ہے یہاں پہ اس کو یہ کیا گیا اب دیکھیں یہ اس کو میں آگے پڑھ دیتا ہوں کہتے ہیں سیکشن اب اس میں جائش صاحب نے ہیلڈ کیا کیا دیکھیں یہ کہ یہاں پہ باہر بھی ہے سیکشن ٹونٹی سکس ہمیں یہ کہہ رہا ہے جنرل کلوجز ایک کہا کہ یہ بیشہ کی ایفینس دو ایکس میں فال کر رہا ہے یہ باہر نہیں کر رہا آپ ان کے ٹرائل کر سکتے ہو آپ ان کو کنوکٹ کر سکتے ہو بٹ دیرز باہر تو پنشمنٹ بیگ اوارڈی ٹوائز فور دی سیم افینس یعنی اس کو سدا دو دفعہ نہیں ہوگا جو اس میں بھگت نہیں ہے نا وہ ایک دفعہ ہی بھگتے گا بیشہ کب اس کے ٹرائل دو دفعہ چلال دیشہ آپ اس کو دو ڈیفرنٹ ایکس میں اس کو آپ پروسیکیوٹ کر لو ٹھیک ہو گیا آگے پھر فردر وہ کہتے ہیں اے اے اٹھ وڈ بی کوائیٹ ان آرڈر تو ریکارڈ دی کنوکٹشن سیپریٹلی یعنی آپ ان کی جو کنوکٹشن ہیں وہ سیپریٹلی ریکارڈ کر سکتے ہو اور اوارڈ کنکرنٹ سنٹینسز ایف دیر آر آف امپریزرمنٹ لیکن کنکرنٹلی آپ ان کی امپریزرمنٹ کو کر دو گے یہاں پہ ٹونٹی سیکشن میں ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ اگر ایک ایک ایکٹ یا امیشن دو لاز میں فال کرتا ہو تو اس کا ٹرائل بھی آپ کر سکتے ہو اس کو کنوکٹ بھی کر سکتے ہو یہ سیکشن ٹونٹی سیکش میں کہا گیا تھا یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں آئیے ہم نے سیکشن ٹونٹی سیکش پڑی ہیں پڑی ہیں نا دو اینیاکٹمنٹس پڑی ہیں ہوں بس صرف آپ نے اس کو سزائیں دو دفعہ نہیں اس نے بھگت نہیں یہ 403 اس کو اس پر اپلائی نہیں ہو رہا اس پہ اور سیکنڈی دوسرا سیکشن 188 اب سیکشن 188 پی پی سی والا ہم نے پڑھا تھا وہ کیا تھا اگر کسی کو یاد ہو تو اس میں یہ تھا اگر ایک پرسن سیٹیزن ہے پاکستان کا سیٹیزن آف پاکستان ہے یا پھر وہ کوئی گورنمنٹ سرونٹ ہے ساری سرونٹ آف سٹیٹ ہے سرونٹ آف سٹیٹ ہے وہ کہیں باہر کسی دوسرے ملک میں جا کے کوئی افینس کمیٹ کرتا ہے یا کوئی ایک ایسا پرسن ہے جو کہ کسی شپ یا ائرکرافٹ میں کوئی افینس کمیٹ کرتا ہے جو کہ پاکستان میں ریجسٹرڈ ہے تو اس کا اگر وہ پاکستان میں جہاں پہ بھی ملے گا وہاں پہ اس کا ٹرائل کیا جا سکتا ہے سیکشن 188 میں یہ کہا گیا تھا تو یہاں پہ 403 کی سبسکلوز میں فائی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 403 والی جو بارز ہے وہ اس پہ بھی اپلیکیبل نہیں ہوتی 188 پہ بھی نہیں سیکشن 26 پہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا ٹرائل ہم تو یہاں پہ چلا رہے ہیں بارکم ان کو بھی ادھر چال رہا ہو تو پھر یہ دو سیکشن 26 اور 188 پہ 403 کی اپلیکیشن نہیں ہوگی اچھا اب اس کے ساتھ ساتھ لاسٹ میں ایک ایکسپلینیشن انہوں نے کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے 403 کی ایکسپلینیشن میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈسمیسل آف کمپلینٹ ڈسمیسل آف کمپلینٹ یہ سیکشن 203 ہے سی آر پی سی کا یعنی جب بھی ہم نے پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کی اس کے بعد میجسلیٹ نے جو ایویڈنس وغیرہ انکوائری وغیرہ کی ریکارڈ کیا سارا کچھ وہ جو کمپلینٹ تھا اس کو سنا اس کے بعد اگر میجسلیٹ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یہ تو جھوٹی ایک کمپلینٹ ہے تو وہ اس کو 203 کے اندر انڈر اس کو ڈسمس کر دیتا ہے اس کمپلینٹ کو پہلی آجیجے دوسری کہہ تھی سٹاپنگ آف پرسیڈنگ سٹاپنگ آف پروسیڈنگس یہ کیا تھا یہ سیکشن تھا 249 سی آر پی سی اب اس میں یہ کہا گیا تھا بیسکلی کہ اگر کوٹ کے پاس اترا میٹیریل نہ ہو یا جو کچھ بھی وجہ ہو تو کوٹ کے پاس میڈیسٹ کے پاس یہ باور تھی کہ وہ پروسیڈنگس کو سٹاپ کر دے گا جتنے بھی ٹائم کے لیے وہ کرنا چاہے اور ایکیوز کو کیا کرے گا یہاں پر آپ بتاؤ تو کیوں کو کیا کرتے ہیں 249 میں ریلیز کرتے ہیں ٹھیک ہے ایکیوز کو ریلیز کرتے ہیں نمبر تھریوں نے کہا کہ ڈسچارج 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 آف ایکیوز اگر تو ایکیوز کو ڈسچارج کیا گیا ہے یہ تینوں باتیں یعنی کمپلینٹ ایک دفعہ ڈسمس ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ سیکنڈ کمپلینٹ نہیں فائل کر سکتا وہ بلکل فائل کر سکتا ہے کیوں کر سکتا ہے کیونکہ یہاں پر کوئی کوٹل تو نہیں ہوئی ایکیوز کے یہ تو صرف ایک کمپلینٹ خارج ہوئی ہے یہاں پر کوئی اس کی اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کی اگینسٹ کمپلینٹ فائل کی تھی وہ ایکوٹ ہو گیا ہے سیکنڈلی اگر ایکیوز کو ریلیز کیا گیا اس کا مطلب یہ کہ اس کو دوبارہ بھی بلائی جا سکتا ہے اس کی اگینسٹ کیس کو دوبارہ بھی چلایا جا سکتا ہے اور لاسلی تھا ڈسچارج آف ایکیوز اب یہ میڈل سٹیٹ کسی بھی ٹائم پر ڈسچارج کر سکتا ہے سیکشن سکسی تھری سی آر پی سی میں یہ پاور ہے اس کے پاس یہاں پہ کہہ رہے کہ یہ تینوں باتیں اماؤنٹ نہیں ہے یہ ایکوٹل ٹو دی آر نوٹ ایکوٹل ٹو ایکوٹل ٹو اس پہ اس کا مطلب ہے فور زیرو ٹری اپلائی نہیں ہوگا یہ اگر ایکوٹل نہیں ہے تو ان کو ان پہ دوبارہ مقدمہ چل سکتا ہے آگے کوئی بندہ ڈسچارج ہوا اس پہ دوبارہ بھی کیس چل سکتا ہے ٹھیک ہو گیا ایکسپینیشن ڈسمیسل آف کمپلینٹ سٹاپنگ آف پروسیڈنگ انڈر سیکشن کو فورٹی نائن اور ڈسچارج آف اکیوٹل اس سیکشن کے لیے ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ ایکوٹل ہے اور ان پہ دوبارہ کیس نہیں کر کیا جا سکتا ہے تو یہ تھا فور زیرو تھری پورا اچھا اب اس میں سیکشن تھرٹین بھی آرٹیکل تھرٹین سے اس کا کمپیرزن بھی آ سکتا ہے آرٹیکل جو کوئیسٹن بنتا ہے یا تو کمپیر کمپیرزن ہو جائے سیکشن ٹونٹی سیکس جنرل کلوز ایکٹ والا یا آرٹیکل جو تھرٹین ہے کانسٹیٹوشن کا اس سے اس کا کمپیرزن کرو اس میں جو مین بات کی گئی ہے نا آرٹیکل تھرٹین میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ اگر ایک پرسن کو کنوٹ کیا گیا ہو تو اس کی اگنز دوبارہ آپ مقدمہ جلال جوز کو سزار نہیں دے سکتے یہاں پہ اس میں اکوٹل کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا میں پڑھ دیتا ہوں آرٹیکل تھرٹین یہ مارا کانسٹیٹوشن سب سے یہ کا کہتے ہیں نو پرسن شیل بی پروسیکیوٹڈ اور پنیشڈ فور ڈی سیم آفینس مور دن بانس کہہ رہے گے کسی بھی پرسن کو آرٹیکل تھرٹین کے اندر ایک آفینس کے لیے اگر ایک دفعہ کنوٹ کر دیا گیا تو نہ اس کو دوبارہ پروسیکیوٹ کیا جائے گا نہ اس کو دوبارہ پنیش کیا جائے گا لیکن یہاں پہ اکوٹل کی بات نہیں کر رہے آرٹیکل تھرٹین میں یہ ایک مین ڈیفرنس ہے فور ڈیرو تھری کا اور آرٹیکل تھرٹین کا کہ یہاں پہ اکوٹل نہیں ہے وہاں پہ اکوٹل اور کنوکشن دونوں کی بات ہو رہی ہے یہ آگیا ان کا اور اس سے ریلیٹڈ کوئی 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 پوچھ لو اب یہ فور ڈیرو تھری جو ہے اس کی کوشش کرنی ہے ساری کمنٹری پڑھو جتنے بھی اس سے ریلیٹڈ کیسز ہیں ان کو کمنٹری میں دیکھنا اس میں سے بڑے قویسٹنز بنتے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب کس کے جو میکزمز ہیں وہ دیکھ لو اس کا میکزم ہے جی نیمو ڈیبٹ بس بیکسیری پرو انا ایت ڈیڈم کاؤزہ نو پرسن چھوٹ بی ٹوائس ڈسٹرپ ٹوائس ڈسٹرپ ٹوائس ڈسٹرپ ٹوائس ڈسٹرپ ٹوائس ڈسٹرپ ٹوائس ڈسٹرپ ٹوائس کے لیے کار ڈسٹرپ ٹوائس کوئٹ کرادیا tedوری دوسری دفعہ کیسی کوсы oting یا because ڈان پر���ا ڈسٹرپ ٹوائس کس کے لیے میں ابھی سیکسزی پر striving کوڑ JB راکہ magnifier چلانا سو یہ دو میکزم تھے کوئی کوئیسٹن یہاں پہ ابھی تک ہے تو پوچھو نہیں تو پھر میں اپیل کے سیکشن پہ جا رہا ہوں